عدیل وڑائی صاحب آپ کے جانے باتیں ہیں مذاکرات کی بھی باتیں چل رہی ہیں عساق دار صاحب تقریباً اس ہفتے تیسری بار ملے ہیں صدر مملکت آر فلوی سے تو ہم سمجھیں گے ان ملاقاتوں سے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے کیونکہ آر فلوی صاحب بھی جو ملاقاتیں کرے ظاہر ہے اس کا علم عمران خان صاحب کا ہوگا ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے دوسرے جانے بساق دار صاحب بھی نواز شریف کے جتنے قریبی سمجھے جاتے ہیں تو اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں کہ انہیں ساری ملاقاتوں کا کوئی علم نہیں ہے آیا کہ دونوں اینڈز چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جی دونوں اینڈز چاہتے ہیں مذاکرات ہو تب ہی تو یہ پانچ سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور ڈیڈ لاک اس بات پہ ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ الیکشن کی تاریخ دیں اس کے بعد ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ واپس پارلیمان میں آئیں اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں اس کے بعد ہم تاریخ دے دیں گے دیکھیں اگر حکومت کو پرواہ نہ ہوتی عمران خان کی دھمکی کی تو یہ مذاکرات نہ ہو رہے ہوتے پھر کیا ضرورت ہے ساگڈار صاحب کو آئے روز ملاقاتیں کرنے کی اور یہ ملاقات اگلے ایک دو روز میں ایک مرتبہ پھر بھی ہونی ہے اب یہ خود بھی ایسے لگتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو معاملہ اکتوبر تک کا وہ جو دعویٰ کرتے رہے ہیں ٹویٹس کرتے رہے ہیں بیانات دیتے رہے ہیں کہ اکتوبر دوہزار تیس سے پہلی الیکشن نہیں ہوں گے وہ خود بھی شاید اس سے آپ جان چھوڑانا چاہتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اب نون لیگ کے اندر یہ خاص طور پر رائے پائی جاتی ہے کہ بجٹ دیں اور کسی طریقے سے اس وقت اس ساری صورتحال سے نکلیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جون تک سولہ عرب ڈالر کی آپ نے پیمنٹس کرنی ہے یہ کرزہ آپ نے اتارنا ہے آپ کو ہر مہینے دو سے اڑھائی عرب ڈالر کی ضرورت ہے سعودی عرب کے پاس ایک مرتبہ پھر سعودی عرب مدد کو آیا ہے چار شہر یا ایک دو عرب کا آپ کو ریلیف دینے جا رہا ہے لیکن وہ ایک مہینہ بھی ہمارا اس سے نہیں گزرتا تو ہم نے اگلے کو چھ سات مہینے کیسے گزارنے ہیں حکومت کے پاس اس کا کوئی لائے عمل نہیں ہے اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ چلے جائیں الیکشن میں یہ قومی اسمبلی میں بھی اکتوبر دوہزار تیس سے پہلے الیکشن میں جائیں گے اور درمیانی رستہ یہی نکلے گا عمران خان صاحب کے لیے بھی صورتحال یہ ہو جائے گی جی ٹھیک ہے مارچ اپریل میں نہیں ہوں گے الیکشن لیکن جون میں یا جولائی میں یا مئی میں الیکشن ہو جائیں گے لیکن عمران خان کی جانب سے جو پیغام صدر عارف علوی ان کو دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر مارچ اپریل سے آگے الیکشن لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس فریمورک کیا ہے آپ کس طرح سے چلائیں گے یہ رقم کہاں سے پوری کریں گے یہ جو سولہ عرب ڈالر کا آپ نے جون تک آپ نے کرزے واپس کرنی ہے پیمنٹس کرنی ہے اس وقت کی جو سیچویشن ہے کہ آپ کی جو فوڈ سکیورٹی کا خدا نخواستہ مسئلہ بنتا نظر آ رہے ہیں آپ کے کنٹینر پورٹس کے اوپر کھڑے ہیں کلیرنس نہیں ہو پا رہی